بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا اگر سید غریب ہو تو اس کو زکاة دینا جائز ہے یا نہیں تو میرے بھائی دیکھیں سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ سید ہماری دلوں کی دھڑکن ہے اس لیے کہ سید کی جو نسبت ہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو وہ ہمارے دل و جان ہیں اہلِ بیت اہلِ رسول یہ ہمارے دل کے اندر بستے ہیں جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو میرے بھائی اس بات کو غور سے سمجھیں کہ قبیلہ بنی حاشم کی پانچ نیچے جو شاخیں ہیں ان کو زکاة دینا اور ان کو زکاة لینا وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے نمبر ایک آلِ علی کو زکاة دینا یہ جائز نہیں ہے آلِ عباس کو زکاة دینا جائز نہیں ہے آلِ جعفر کو زکاة دینا جائز نہیں ہے آلِ عقیل کو زکاة دینا جائز نہیں ہے اور اسی طرح آلِ حارس کو بھی زکاة دینا جائز نہیں ہے یہ قبیلہ بنی حاشم کے نیچے پانچ شاخیں ہیں ان کو زکاة آپ نہیں دے سکتے الوی حضرات اس میں ہیں عباسی ہیں حارسی ہیں یا جعفری ہیں جن کی نسبت ان کی طرف جاتی ہے ان کے پاس ان کا شجرہ نصب محفوظ ہو یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنا شجرہ نصب محفوظ نہیں ہے اور ان کو بس وہ بنے بنائے ہیں لیکن ان کی نسبت اس طرف نہیں ہے تو ایسے سید نہیں ایسے سید حضرات جن کا سلسلہ نصب جن کا شجرہ نصب وہ ان کے پاس محفوظ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تک جاتا ہو تو ایسے سید حضرات کو زکاة کی مد میں ان کی مدد کرنا تو جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو صدقات ہوتے ہیں صدقات واجبہ یعنی صدقات واجبہ کا مطلب یہ ہے کہ زکاة ہو گئی صدقہ الفطر ہو گئی یا نظر اور منت کی کوئی ایسی قسم ہو گئی یہ انسان پر جو واجب ہیں تو ایسی کوئی صدقہ یہ ان کو نہیں دے سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقات تمہارے مالوں کی محل کچیل ہے اور اس کے ذریعے سے تمہارے نفوس اور تمہارے مال پاک ہوتے ہیں تو یہ محل کچیل آل سید کے اوپر یہ نہیں جائز کہ وہ ان کو لیں تو اسی لئے یہ مال تو آپ ان کو نہیں دے سکتے لیکن ان کے علاوہ آپ ان کو نسبت رسول کی وجہ سے ہدیہ پیش کریں ان کو تحفہ پیش کریں ان کو کوئی چیز ہبا کریں ان کی جب آپ اس طریقے سے مدد کریں گے تو علماء کرام فرماتے ہیں اگر سید غریب ہے اور کسی مسلمان نے آل رسول ہونے کی وجہ سے ان کو تحفہ تن ان کی امداد کی ان کے ساتھ تعاون کیا کسی ہدیہ کے تحت تو اللہ تعالیٰ ضرور بزرور اس انسان کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو واجب کرے گا تو اسی لئے سید حضرات اگر آپ کے اردگرد ہیں غریب ہیں مسکین ہیں یا وہ ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان کو ان کی امداد لازمی ہے تو ضرور ان حضرات کا خیال رکھیں ان کو تحفہ ان کا تعاون ان کی مدد یہ ہم سب پہ لازم ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خاندان ہیں اللہ ان حضرات کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے